تو پیشرل ٹ کی سی وجہ اس کے اس تئرم ہیں ہوتی ہیں تو وہ کچھ ہوتی ہیں کو آج میں میں آپ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں چینل نہیں ہو تو سبکر کر دو ٹیکنکل خان کو بیل نوٹیفکشن دبا دو ویڈیو چھلے کی لائک رہو کیجئے گا تو دوستو کچھ ٹرم میں آپ کو ساکھ ساید ایک ٹوزی سمجھا لیتا ہوں وہ آپ میں اچھے سے ہاں پر جس دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہ آگے کافی کی بینیفیشیل رہے ہیں تو تھ کے نام ہے ایک ڈی اے اٹھارٹی دویں ایک چینل جس طرح ایک ویب سائیٹ کے بھی ایٹھارٹی ہوا ہے جسے کہتے ہیں دومین اٹھارٹی فرسٹ افال ہوجاتا ہے میں ملتے ہیں ٹھیک لفظات ہے کو بھی دومین ایک چینل کا نیم ہو جاتا ہے آپ کو اس کی دومین کی ماہید اس کے کتنی اتھارٹی اس کے کتنی ہے اس کے کتنے پرسن اتھارٹی ہے تو یہ دی اے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس آپ طرح پر گیسٹ پوسٹنگ میں یہ آپ سے کلائنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ویب سائٹ کا جس پر ہم اپنا آرٹیکل لگوانا چاہتے ہیں اس کا میں ڈی اے لیکھو ٹھیک ہے تو آپ اپنا ڈی اے اس کو چیک کر کے دکھاتا ہے اب چیک کیسے رکھتے ہیں اس پر انشاءاللہ ایس ایک ویڈیو بنائیں گے جس پر میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس میں آپ کو سمجھا دوں گا لیکن ہم سپیشل ٹرمز کے بارے بات کرنا ہے دوسری چیز ہے وہ ہے بیک لینکس بیک لینکس کیا ہوتا ہے ایک آرٹیکل کو رن کروانے کے لیے اس کے اندر مضرب ایک لینک انسرشن کی جاتی ہے جس کی وجہ سے جب آپ اس آرٹیکل اس کا کلائنٹ آرٹیکل فیمس سائٹ پر لگاؤں گی تاکہ وہ وہاں سے وہ بیورٹ دریکٹ اس کی طرف آنا ہے تو وہ تو اپنا لینک پیچھ میں لگائے گا اس کو کہتے ہیں بیک لینکس ٹھیک ہے اور اس کو کہتے ہیں بیک لینک لینکس انسرشن یعنی لینک ایڈ کرنا جس کو کہیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ اپنے کلائنٹ کے لینکس کو اپنے آرٹیکل کے لینک پیسٹ کر سکتے ہو تو یہاں تک لینکس ہو گئے اب تیسری ٹرمز یہاں پر لگل ہوتی ہے ڈی آر ڈی آر کیسے کہتے ہیں ڈومین ایڈ لینک کو یعنی اس آرٹیکل اس ویب سائٹ کی جس پر آپ اپنا کلائنٹ کرن کروانا چاہ رہے ہو اس کی ڈومین ریٹنگ کو پوچھتے ہیں اس کی ڈومین ریٹن ہے تو من نفی اپ آرٹیکل اس رئیٹنگ کو اپنا کلائب موجود سے یہاں رہی ریٹنگ کیمنٹ کرنا ای ایسترینیا sehe 420 پھول آرٹیکلس چاہ رہ گا آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ سپیم سکورنگ اس کے کتنی ہے تو اگر سپیم سکورنگ مائنس 5 سے کام ہو تو پھر تو وہ ٹھیک ہے اگر مائنس 5 سے زیادہ ہو تو پھر فائل سے نیچے ہو 4 3 2 1 تو پھر چال جاتا ہے لیکن اسے اون پر ہو تو پھر کلائنٹ عام طرح پر ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اپنا آرڈر لگواتے ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے آپ میں وہی ویب شائٹ سرچ کرنا ہے جن کا سپیم سکور 5 سے کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آئیے تاہیے ہماری پاس آرگینک ٹرائفک کلائنٹ آپ سے دوسنا ہے کہ اس کی آرگینک ٹرائفک کتنی ہے تو آرگینک ٹرائفک مطلب کے ڈیوز جتے ہیں ہر محفظ پر آرہا ہیں وہ کتنے آرہا ہیں ٹھیک ہے لائی اس منت کے دن میں ہزار میں مدتا ہے اس منت کتنے آئے ہیں دو ہزار آئے ہیں اس منتے دس آئے ہیں آپ کے پاس جو آرگانیل گرافک ہے وہ 1000 سے اوپر آباب ہونے چاہیے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نے یہاں پر insert کر دو ٹھیک ہے تو یہاں یہ کچھ technical terms ہیں آج ساہ سا آپ ان کو جب use کرو گے تو آپ اچھے سے سمجھا دے گے کہ یہ کس طرح تھوڑی سی different ہے تھوڑی سی مشکل ہے بڑھ کافی easily آپ ان کو manage کر پاؤ گے اس کے علاوہ guest posting کیسے کہتے ہیں تو GPOV یہ term بھی آپ نے کافی زیادہ سنی ہوگی GPOV ہیں guest blog outsourcing service بزنس کو ٹھیک ہے اس کی جو سارے یہ کام کرتے ہیں ان کو SEO experts کا جاتا ہے یا آپ پیج SEO کا جاتا ہے ایک ہوتی آپ پیج SEO ایک ہوتی آپ پیج SEO آپ پیج SEO جو ہوتی ہے وہ یہی کام کرتے ہیں جو بلائف گیسنس والے گیسٹ بلائف گیسٹ بلائف گیسٹ اور یہ آپ پیج اسی ہوتی ہے اس میں ویب سائٹ کو رنگ کروانا ان کو سرچ ملانا ان کی tags وغیرہ لانا ان کی description ڈالانا ان کی ساری وہ سیٹنگز ہوتی کچھ نیا سیکھنے کو ملابا میرے میں نیکس کے سیوری ٹیسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال اکھی گا تھینکس ور ووچھیں